بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹ ڈیئر آج ہم نے بات کر رہے ہیں سکالرشپ میکسٹ مین منسٹری آف ایڈوکیشن کلچر سپورٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جاپانیز گورنمنٹ سکالرشپ ہے انڈر پوجیٹ کیلئے بھی ہے ماسٹر اور پی ایڈی کیلئے بھی ہے دو سٹیجز ہے اس کے اکسپین کریں دو سٹیجز پہلا مدر جو ہے وہ ایمبیسی پروسیجر ہے دوسرا مدر جو ہے وہ ایمبیسی ٹریک ہے اچھا آج کل کون سا اوپن ہے آج کل ایمبیسی ٹریک اوپن ہے لازڈیٹ کیا ہے لازڈیٹ ہے فنٹی سکس مائی فنٹی سکس مائی اوکی جیس طرح یہ ایمبیسی ٹریک ختم ہو جائے گا اس کے بعد مطلب اس کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس کے بعد ڈائریکٹ ایمبیسی ٹریک اوپن ہو جائے گا اچھا ایمبیسی ٹریک کا پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ جتنے بھی � ہم بعد میں بتائیں گے آپ نے سب کو ریڈی کرنا ہے جو جاپانی بیسین پاکستان اس کو آپ نے بیجنا ہے اچھا ڈیئر ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہے مارک شیٹ فارم اپلیکیشن فارم ریسرچ پلین اٹیسٹڈ کاپی آف ڈگری اٹیسٹڈ کاپی آف ہوپ سرٹیفکیٹ اگر آپ ایٹ سمیسٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریکمینڈیشن لیٹر اپنی انیورسٹی کے دین پریزیڈنٹ جو بھی ہو اکیڈیمک ایڈوائزر رہو پروفیسر ہو اور ابسٹریکٹ آف تیسیز مانیشن لیٹر اچھا یہ بتائیں یہ ڈاکومنٹس فیلڈ کیسی کرنے ہیں یہ پروسیجر جاتا ہے اس میں جو پہلا والا ڈاکومنٹس ہے وہ مارک شیٹ فارم تو یہ انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ دیا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ سیمپل ایک گوگل ورڈ کا فائل ہے اس میں آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس ڈگری ہے مطلب میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر ان سب کو آپ نے مارکس ڈال اپنے حاضر کی ہیں وہ ڈالنے ہیں ساتھ میں ان ساروں مارک شیٹ کی بھٹکا بھی آپ نے اٹیج کرنا ہوگا لیکن یہ ان کا ایک قسم کا سمری ہے یہ یہ تو گوگل سوری ورڈ کا فائل ہے اس کا فیل کرنا تو آسان ہے اچھا مارک شیٹ کا ٹینشنل ہے یہ جب آپ ویب سائٹ پر جاؤ گے صرف گوگل میں یہ لیکھ لے جاپان ایم بیسین پاکستان دوہا پی یہ مارک شیٹ اویلیبل ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اب یہ پی ڈی ایف میں ہے اس کو آپ نے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اچھا جو ڈاکومنٹس پی ڈی ایف میں ہیں آپ نے اس کو فیل کرنا ہوگا لیپ ٹاپ سے ہاں لیپ ٹاپ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کر کے ہیں بائی ہینڈ فیل کر کے اس کو بھی دیکھیں کیونکہ وہاں پہ کلیر نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ آن لائن جو فیل ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ سے آپ نے فیل کیا ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہ کس طرح تو ایسے ڈاکومنٹس جو پی ڈی ایف میں ہوتے ہیں وہ کس طرح فیل کرنا ہوگا آپ نے سن پر گوگل میں ٹاپ کرنا ہوگا آن لائن پی ڈی ایف فیل ہاں پر آپ کو ویب سائٹ اوپن ہوگا آپ نے یہی والا فائل اپلوڈ کرنا ہوگا تو جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے یہ فائل آپ کو ایڈیٹیبل فارم میں چینج کرے گا وہاں پر آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ایڈیٹ کرو فیل کروگے تو وہاں نیچے ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں وہاں سے آپ پھر ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو فیل فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور یہ ڈاکومنٹس آپ نے ایم بیسی کو پھر بیجتے ہیں ہاں یہ پھر آپ نے ایم بیسی کو بیجنا ہے اچھا ڈیا سرٹیفیکیٹ جو ہے نا اچھا ایک اور بات اپلیکیشن ڈاکومنٹس کے ریلے فیل کہ جتنے بھی اپلیکیشن ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہیں یہ سب ڈاکومنٹس اے فور پیج پہ ہونا چاہیے پرنٹ فارم میں ہے اے فور پیج بارہ مطلب اگر کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ پیج سے کم سائز پہ ہیں لیکن آپ نے اس کو پھر بھی فول پیج پہ پرنٹ کرنا ہوگا اور درمیان میں اس سے کٹنا ہوگی نہیں ہوگا جس طرح پاسپورٹ ہے وہ اسمال ہوتا ہے اے فور پیج پہ نہیں آتا بٹ آپ نے اس کو پرنٹ اے فور پر کرنا ہے خیر ہے سائٹ خالی ہو جو بھی ہو پرنٹ اے فور پر کرنا ہے اور نیکس سٹیپل والی بات جتنے بھی ڈاکومنٹس سے آپ نے اس کو سٹیپل نہیں کرنا ہے صرف اس کو پیپر ک کلپ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنے اٹیج کرنا ہوگا کیونکہ سٹیپل سے ڈاکومنٹس خراب ہوتے ہیں پیپر کلپ مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں اس سے اپنے ڈاکومنٹس کو اکجا کرنا ہوگا اچھا ڈیئر سرٹیفیکیٹ آف ہیلتھ وہ ویب سائٹ پر موجود ہے ہیلتھ سرٹیفیکیٹ آپ نے وہ یوز کرنا ہے فیلڈ آف سٹڈی اینڈ ریسرچ پلانگ وہ بھی ان کے ویب سائٹ پر موجود ہے پی ڈی ایف میں آپ نے اس کو آن لائن ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر کے وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ویب سائٹ پر موجود ہے پلیسمنٹ ریفرنس پلیسمنٹ ریفرنس مین پہلے کونسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو دوسری نمبر پر کونسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو تین سرے نمبر پر وہ فارم بھی آپ نے فیل کر کے پرنٹ کر کے ایم بیسی کو بیجنا ہے ویب سائٹ پر موجود ہے ایک بات یہ والی جو ڈاکومنٹ سے پلیسمنٹ فارم یہ صرف ریسرچ سٹڈنٹس کیلئے ریکوارڈ ہے ریسرچ سٹڈنٹس کون ہوتے ہیں جو ماسٹر اور پی ڈی کیلئے جانا چاہتے ہیں یہ سکالرشپ انڈر برجی ہے ماسٹر سب کے لئے ہے جو جتنی بھی سکالرشپ اس میں جاپانی لینگویج کا سکالرشپ بھی ہے وانیت کیلئے اوکے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے سلیکشن کا جو چانس ہے میں وہ آپ کو توڑا وہ کرتا سلیکشن کا سوری پراسس ہے سلیکشن کا پراسس یہ ہے کہ 26 ماہ تک آپ نے ڈاکومنٹس جمع کیے اس کے بعد اچھا ڈی ایر تو ماہ اور اگست میں پہلے آپ کو جاپانی ڈیپلیمیٹک میشن یہ ریویو کرتی ہے فرسٹ ٹریننگ میں آپ سیلیکٹ ہوگئے اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی کو آپ ریکمنٹ کیے جاتے ہو ایک دو مطلب کسی بھی یونیورسٹی کو آپ کے فرسٹ ٹریننگ کے میرٹ کے مطابق یونیورسٹی میں آپ کو سپروائزر وغیرہ مل جاتا ہے تو اس کے کے بعد آپ کو میکسٹ ریویو کرتی ہے میکسٹ کیا ہے منیسٹری آف ایڈیوکیشن سپورٹس کلچر ٹیکنالوجی یہ جو میکسٹ کا ایبریویشن ہے اکتوبر میں وہ ریویو دیتی ہے فیبروری دو ہزار چوبیس میں ریزلٹ کا نوٹیفکیشن آئے گا مارچ اس میں مائیگریشن پراسس ہوگا اور اپریل کے فرسٹ ویک میں آپ وہ کروگے فلائٹ کروگے ٹھیک ہے اس کی لاما کچھ ہے نہیں بس یہ سمپل پراسس ہے یہ ایک بیسی کا پراسس تھا آج کل ایم بیسی کا پراسس سٹارٹ ہے یہ ختم ہو جائے چھبیس مہی ایڈلائن ہے تو جن سٹوڈیٹس نے چھبیس مہی تک اپلائی کیا ایم بیسی ٹریک تو یہاں پہ مطلب ایڈمیشن سٹارپ ہو گئے اب اس کے بعد ایڈیویسٹی کا ٹریک ہے تو اس کے بعد ایڈیویسٹی ٹریک کو بھی ڈائریک فالو کر سکتے ہیں اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ایک سٹوڈیٹ ا اٹھائیم دونوں کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایمبیسی ٹریک میں آپ نات ریکومنڈ ہو گئے تو آپ کے لیے ایک اور چانس بھی ہوگا کہ آپ انیورسی ٹریک میں بھی ریکومنڈ ہو جائے اور سر ایٹ ہو جائے ایمبیسی ٹریک پہ آپ نے اپلائی کی ڈاکومنٹس آپ نے ان کو سینڈ کر دیا ڈاکومنٹس کو سٹیپل نہیں کرنا ہے تو ٹیسٹ اور انٹروی کیلئے شارٹلی سٹوڈنٹ کو صرف نوٹفکیشن بیجا جائے گا سب لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کیے بٹ سب لوگوں کو یہ نہیں آئے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو گئے یا نہیں ہو گئے جو شارٹلی سٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیسٹ اور انٹروی کیلئے کال کیا جائے اور اس کے بعد ایمبیسی ٹریک کے بعد جو انیورسٹی ٹریک ہے جو آپ نے ڈائریکٹ انیورسٹی کو وہ کرنا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہے شاید اس میں انٹروی ہو جائے وہ آپ کو کنسرن سپروائزر انٹروی کر سکتا ہے بٹ ٹیسٹ اور انٹروی اس میں ہے یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس سٹیج پہ گوگل میں لکھنا ہے ایم ای ایکس ٹی جاپانڈ سکالرشپ فار پاکستانی سٹوڈنٹ یہ لکھنا ہے یا صرف یہ لکھ لے جاپان ایمبیسی ان پاکستان تو وہاں پہ پورا ڈیٹیل آفیلیبل ہے تینکس فار واش موسیقی